الحمدللہ نحمده و نصل على رسوله الكریم آج ہم نے سورہ انفال ختم کی ہے اور سورہ براعہ ختم کی ہے اور سورہ یونس شروع کی ہے سورہ انفال اور سورہ براعہ یہ زیادہ پڑی ہیں آج ہم نے اور یہ پوری اول تا آخر جہاد ہی جہاد ہے شروع سے لے کے آخر تک بولیں بھائی جہاد ہی جہاد غزوہ تبوک کا بھی اس میں بیان کیا گیا غزوہ حنین کو بھی بیان کیا گیا منافقین غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے ان کی باتوں کو ذکر کیا ہے کیا کیا باتیں بنا رہے تھے اور صحابہ اکرام کی فضیلت بیان کی ہے الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعْتِ الْعُسْرَةِ سخترین جنگ تھی تبوک کی صحابہ اکرام پورے سال جب زمین پہ محنت کرتے تو گرمی میں خجور پکنے کا موسم آتا پھل کا موسم آتا اور عرب کی گرمی اس میں چھاؤں چاہیے ہوتی کھجور کی اور اس کے پھل اس سے ان کی تجارت بھی تھی خورات بھی تھی پورے سال کا زخیرہ بھی تھا اتنی شدید گرمی میں اللہ کے نبی نے تبوک جانے کا حکم دے دیا شدید ترین گرمی میں یہ وہ جنگ تھی جس میں منافقین بہت باتیں کرنے لگے لا تنفرو فی الحر اس گرمی میں مت نکلو ایسی ایسی باتیں کر کے جو نکلنے والے تھے ان کو بھی پیشے کرنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے یوں ہے گھر میں یہ مسئلہ ہے ایسا ہے تین صحابہ بھی اس موقع پر تبوک کے موقع پر جو منافق نہیں تھے صحابی تھے مومن تھے قاب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حلال ابن امیہ اور بلال تیسرے صحابی کا نام کیا ہے ذہن سے نکل گیا حلال ابن امیہ ثقفی قاب ابن مالک مرارہ ابن ربی العمری تین صحابہ یہ بھی پیچھے رہ گئے اس جنگ میں حضرت قاب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا واقعہ سنایا ہے جب آپ بوڑے ہو گئے تھے نابی نہ ہو گئے تھے تو اپنے بیٹے کو واقعہ سنایا جن کا قرآن مجید میں ذکر بھی ہے فرماتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ تبوک کی طرف نکلنا ہے بہت دور تھا تبوک تو فرماتے ہیں میں کسی جنگ میں نبی سے پیچھے نہیں رہا کسی لڑائی میں لیکن یہ موقع ایسا تھا تابت سمار و الظلال لمبے لمبے سائے گھنے درختوں کے خوب لدے ہوئے پھل تو میرا دل تھوڑا سا زمین کی طرف للچانے لگا حالانکہ ساری جنگوں میں شریک رہے ہیں تو شیطان نے دل میں ڈالا کہ بھئی اتنی لڑائیوں میں تو ساتھ رہا ہوں ایک میں پیچھے رہ گیا تو کیا ہو گیا جبکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکلنے کا حکم دیا تھا کیونکہ لڑائی بڑی سخت تھی تو فرماتے ہیں پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں نکلتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جنگی سامان خریدنا شروع کر دو دور سفر ہے لمبا تیاری سب صحابہ سے فرمایا شروع کر دو فرماتے ہیں میں صبح بازار جاتا یہ سوچ کے کہ میں زرہ خریدوں گا تلوار خریدوں گا گوڑا خریدوں گا اور یہی سوچ کے شام کو واپس آ جاتا بس دل میں تھوڑا سا تردد ہوتا ہے چلو کل چلو کل جب ارادہ انسان کا پختہ نہیں ہوتا تو کل کل پہ ٹالتا رہتا ہے لوگ کہتے ہیں نا ہفتے سے ہم نیک بنیں گے کہتے ہیں نا جمعہ تو آخری دن ہوتا ہے ہفتہ تو وہ پھر کبھی نہیں بنتے کل کسی کی کبھی بھی نہیں آتی تو فرماتے ہیں میں کل کل کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا وقت آ گیا میں پریشان ہوا تو میں نے کہا میرے پاس تیز رفتار سواری ہے اگر آپ نکل بھی گئے تو میں پیشے پہنچ جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جا پکڑ لوں گا لیکن فرماتے ہیں ثم لم یقدر ذالک لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبو پہنچ گئے مگر میرے لئے یہ مقدر نہ ہوا کہ میں پہنچ جاتا سوچ سوچ کے پیچھے ہی رہ گیا فرماتے ہیں دو صحابی عورتیں ہلال ابن عمیہ اور مرارہ ابن ربی ہم تینوں رہ گئے باقی سارے منافقین جن کا سب کو پتا تھا کہ یہ دو نمبر لوگ ہیں ان کا کامی یہی ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ دو نمبر تھے تو اللہ کی نبی نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا وہ رہتے کیوں تھے صحابہ کے درمیان میں تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور ضابطہ سکھایا ہے کہ جو زبان سے اپنے آپ کو مومن کہتا ہو کلمہ پڑتا ہو تو ہم اس کو مومن ہی سمجھیں گے اور اس کے دل کا معاملہ اللہ کی سپر کر دیں گے تو اس وجہ سے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ علم مگر معاملہ ان سے ایسا ہی کرتے جیسا مومنوں سے کیا جاتا ہے ایک اصول اور ضابطہ سکھانے کے لئے دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خوف تھا کہ اگر ان منافق کو میں نے قتل کر دیا تو غیر مسلموں کو نہیں پتا کہ یہ منافق ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں اس لئے اسلام میں ان کا داخلہ رک جائے گا در جائیں گے بھئی یہ تو اپنے آدمیوں کو بھی جیسے تنظیموں والے ہوتے اپنے آدمیوں کو بھی مار دیتے ہیں سیاسی تنظیمیں اپنوں کو بھی مار دیتی ہیں تو لوگ ڈرتے ہیں بھائی سیاست میں نہیں جاؤ ان کی نیت بدل گئی تو یہ اب کس کو پتا چلے گا یہ منافق تھا یا سچا تھا یہ کون جانتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور بصیرت سکھائی ہے یہ نہیں کہ ہر وقت ڈنڈا لے کے بس جو غلط ہے اس کے خلاف اعلان جنگ اس میں سیاست دیکھنی پڑتی ہے کہ اس کے خلاف لڑنے میں مخالفت میں کہیں پہلے سے زیادہ نقصان تو نہیں ہے تو اس لیے سبر کیا بڑے بڑے منافق تھے آپ کی صف میں مگر برداشت کیا تو یہ تینوں صحابہ جو تھے یہ پیچھے رہ گئے بقیہ دو تو عمر میں ذرا زیادہ تھے حضرت قاب ابن مالک فرماتے ہیں میں بھرپور جوان تھا بھرپور جوان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت قاب ابن مالک نظر نہیں آتے تو فرمایا ما فعلا قاب ابن مالک قاب ابن مالک کو کیا ہو گیا نظر نہیں آرہا تو ایک صحابی نے فرما یا رسول اللہ حبسہو بردہو ونظرو فی عطفی اسے اس کی قیمتی چادروں نے قیمتی لباس نے اور دائیں بائیں جو دولت ہے اس نے روک لیا ہے سمجھ آرہیے بات پیسہ ویسا آگیا ہے ٹھیک ہے نا پہلے پیسہ نہیں تھا بگر بھی اہود بھی سب میں شرکت ونظرو فی عطفید دائیں بائیں اب جب دیکھتے ہیں نا تو بڑے باغات ہیں ان چیزوں نے روک لیا ہے دوسرے صحابی نے فرمایا بِعصَمَا قُلْتَا تم نے بہت برا کہا یا رسول اللہ قاب بن مالک ایسے آدمی نہیں ہیں کوئی عذر ہوگا دولت کی وجہ سے رکنے والا آدمی نہیں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے جب تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی بہت عرصے بعد قافلہ مدینہ آیا تو اب منافقین جو ہے نا منافقین کا تو خیال تھا یہ جائیں گے اور واپسی ہوگی نہیں اتنی گرمی میں جا رہے ہیں راستے میں بھوک پیاس سے مرچ شہید ہو جائیں گے یا یہ کہ قتل کر دیا جائیں گے اتنے طاقتور دشمن سے لڑائی ہے فتا کا تو امکان ہی نہیں ہے تو یہ جنگ جیتنے والی تو کہانی نہیں ہے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اب منافقین پریشان زلت ہے تو حضرت قاب ابن مالک فرماتے ہیں ایک ایک منافق نبی کے پاس یہ عذر تھا گھر میں بیماری تھی گھر میں کوئی تھا نہیں جو باتیں جن کا قرآن نے بھی ذکر کیا بار بار یحلفونا سیحلفونا سیحلفونا باللہ لَوِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَاكُمْ سورہ برآہ میں اے نبی عن قریب یہ آپ کے پاس آئیں گے جب آپ علیہ السلام واپس آ رہے تھے اسی وقت وہی نازل ہو گئی کہ اب دیکھنا یہ منافقین آئیں گے جھوٹے لوگ اور قسمیں اٹھا اٹھا کے کہیں گے لَوِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَاكُمْ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکلتے مجبوری تھی جا سکتے نہیں تھے دیکھنا قسمیں اٹھائیں گے آ کے جب آپ علیہ السلام آ کے بیٹھے آپ کی عادت تھی کہ سب سے پہلے سفر سے جب آتے تو مسجد نبوی میں دو رکت نفل پڑتے یہ سنت ہے جب انسان سفر سے آئے تو گھر جانے سے پہلے مسجد آئے اور اس میں دو رکت پڑے اس کے بعد گھر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید تشریف لاکے بیٹھ گئے اب لوگ آنا شروع ہو گئے ملاقات کے لئے منافقین قسمیں اٹھانے لگے بڑی بڑی قسمیں حضرت کعب فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول کیا یعنی جو جھوٹی قسمیں اٹھا رہے تھے تو ان کے ظاہری الفاظ کو قبول کر کے وَوَكَّلَ سَرَائِرَهُمْ اِلَى اللَّهِ دل کی حالت کس پہ چھوڑ دی اللہ بھر جو کہہ رہے ہو مان لیتے ہیں حالانکہ آپ کو علم ہی تھا وہی کے ذریعے لیکن اصول اور ذابطہ بھر جو قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں مان لی فرماتے ہیں یہاں تک کہ میرا نمبر آیا میرے رشدار کہنے لگے کہ تم بھی جھوٹ بول دینا کہ یہ مسئلہ تھا یوں مسئلہ تھا یہ تھا وہ تھا اب حضرت کعب چونکہ اپنے آدمی تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس طرح بات نہیں کی جیسے منافقین سے جب حضرت کعب قریب آئے بھئی یہ تو بند کرو نا یہ تین پنکے کیوں اتنا شور یہ پہلی بند تراوی کے فورم بات سب سے پہلے کام یہ کیا کریں میں بھی کہوں یہ کان میں ہو کیا رہا ہے اتنی زور سے میرا گلہ ایسی بیٹھا ہوا ہے بولا ہی نہیں جا رہا مجھ سے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے مگر میرا گلہ نہیں کھول سکی یہ بھی تک نہ ہمے پہ تھی نہ حاکیم نہ ایلو پہ تھی بند کر دیں بھائی یہ کوئی ہے اس کا جاننا اچھا وہ کر رہے ہیں تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تو فرماتے ہیں کہ مجھے میرے جشداروں نے کہا کہ بھئی تم بھی کچھ گول مول بات کر دینا ورنہ اللہ کے نبی تم پہ غصہ ہوں گے فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں جو ہوگا سچ سچ کہہ دوں گا جو بات ہے سچ سچ بتا دوں گا ایک غلطی تو ہو گئی ہے اب جھوٹ بول کے دوسری غلطی نہیں کروں گا فرماتے ہیں میں جب اللہ کے نبی کے پاس آیا آپ کی خدمت میں بیٹھا آپ نے فرمایا اَلَمْ تَكُنْ قَدْ اِبْتَعْتَ ظَهْرَكْ اے کعب تجھے کیا ہو گیا کیا تیرے پاس سواری نہیں تھی فرماتے ہیں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ میرے پاس سواری بھی تھی اور میں اتنا طاقتور کبھی نہیں تھا جتنا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا جتنا اب تھا کوئی عذر نہیں تھا حدیث میں آتا ہے حضر کعب فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزبناک ہوئے فرمائے قُمْ حَتَّى يَأَذَنَ اللَّهُ فِيكْ اَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کھڑے ہو جاؤ تمہارے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا غزبناک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں فیصلہ اللہ کرے گا دیکھو صحابہ کی کیسی قربانی تھی ساری جنگوں میں شرکت کی ہے ملا کیا ہے یہ تھوڑی کہ آپ نے جنگوں کے عوض میں بہت مال دولت سے نواز دیا وہ کہہ سکتے تھے کہ اتنی لڑائیوں میں تو شرکت کر لی ایک میں اگر رہ گیا تو کیا ہو گیا بدک جاتا کوئی کمزور ایمان والا ہوتا بدک جاتا نہیں بدکے پتا ہے سچے نبی ہیں ان کو راضی کیے بغیر اللہ راضی نہیں ہوگا اور یہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں اٹھ کے چلے گے دیکھو اس سے سبق ملتا ہے کہ دین پر جب مسئیبتیں آئیں آزمائشیں آئیں تو دین کو برا بلا نہ کہا کرو لوگ کہتے ہیں مولوی نے مروا دیا مولوی صاحب نے کہیں کبھی نہیں چھوڑا مروا دیا بول دیا تھا بینک کی نوکری چھوڑ دو اب روڈ پہ آ گئے ہیں اب مولوی سے بولو نا چندے کر کے دو ہمیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بھئی مولوی صاحب نے جو آپ سے بینک کی نوکری چھوڑوائی ہے آپ کے فائدے کے لیے چھوڑوائی ہے اپنے لیے نہیں چھوڑوائی وہ فائدہ آخرت کا فائدہ ہے مولوی صاحب نے جو آپ سے یہ چیزیں چھوڑوائی بہت ساری آپ کے فائدے کے لیے ڈاکٹر بھی تو پریس کرواتا ہے نا ڈاکٹر کہتے ہیں بلٹ پریشر کے مریض سے کوفتے نہیں کھانا اب آپ ڈاکٹر کو ابھی نہیں کہتے ہیں چھوڑوائی ہے کمبخت نے کوفتے چھوڑوائی ہے کباب چھوڑوائی ہے تو ڈاکٹر کہا گا نا چھوڑوائی تو کھا لے میری بلہ سے تُو دس کوفتے کھائے کر روزانہ لیکن جب تیرا بی پی ہائی ہوگا دماغ کی رکھ پھٹے گی برین ہیمری جوگا پھر مجھے نہیں پوچھنا تو اس کی بات تو مانتے ہیں کیونکہ دنیا کا فائدہ ہے مولوی صاحب کی بات چونکہ آخرت میں وہ آخرت کی یقین آتا نہیں ہے پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی باتیں نہ نکلے گئیں تو حضرت قابب بن مالک کہہ سکتے تھے یہ کیا کر دیا اتنی غربانیوں کے بعد بھی یہ نتیجہ نکلائے لیکن کچھ نہیں کہا اٹھ کے چلے گئے فرماتے ہیں میرے دو بقیہ ساتھی آئے ان کے ساتھ بھی یہ ہوا سچ سچ بول دیا آپ نے فرمایا تم تینوں کے بارے میں کون فیصلہ کرے گا اللہ کیونکہ یہ نافرمانی کس کی ہوئی ہے اللہ کی ہوئی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ان تینوں سے کوئی بھی بات چیت نہ کرے سب پورا مدینہ بات چیت بند کر دے بڑا عجیب اللہ نے قرآن مجید میں اس کا نقشہ کی چاہے وَعَلَىٰ ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ حضرت کعابی آیت تلاوت کرتے تھے کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ بیان کر رہے ایسا بائیکارٹ کیا مدینہ والوں نے فرمایا میں سلام کرتا تو مجھے کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا میں مسجد میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نماز پڑھتا تو آپ کی توجہ میری طرف ہوتی جیسے ہی سلام پھیرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور کو مجھ سے پھیر لیتے کیا سخت آزمائش ہے محبوب ترین ہستی ناراض اور سارے دوست حباب ناراض فرماتے ہیں کچھ دن اس طرح گزرے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی بیویوں سے علیدہ ہو جاؤ تینوں کو حکم آیا کہ اپنی زوجات سے علیدہ ہو جاؤ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا کیا طلاق دے دیں ان کو تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بجوائے کہ طلاق مت دو ان کو اپنے گھر بجوا دو علیدہ ہو جاؤ فرماتے ہیں کہ میں تو جوان تھا بیوی سے علیدگی برداشت کر سکتا تھا جو دو ساتھی تھے وہ بوڑے تھے انہوں نے پیغام بجوایا کہ یا رسول اللہ بوڑے ہیں گھر میں خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں کو اجازت دے دی کہ شوہر بوڑے ہیں ان کی خدمت کے لئے لیکن فرمایا کہ ازدواجی تعلقات رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو حضرت حلال ابن عمیہ کی زوجہ نے پیغام بجوایا یا رسول اللہ ہمارے شوہر کو ہم میں رغبت نہیں ہے جب سے بات چیت پر پابندی لگی آپ ناراض ہیں ان کا کام رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان کو زوجہ میں رغبت نہیں ہے رو رہے ہیں جب سے فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ مدینہ میرے لئے اجنبی ہو گیا کئی دن اس حال میں گزر گئے یہاں تک کہ وہ حالت ہو گئی جس کا اللہ نے قرآن میں نقشہ کی چاہے حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ زمین اپنی کشادگی کے باوجود قید خانہ بن چکی تھی جیل کی کوٹری بن چکی تھی وَظَنُّوا اللَّا مَلْجَأْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَّا إِلَيْهِ یقین ہو گیا کہ اس مصیبت سے اللہ کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا فرماتے ہیں مجھے ڈر یہ تھا کہ اس حال میں اگر میری موت ہو گئی تو میرا انجام کیا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نراز ہیں کئی دن گزر گئے یہاں تک کہ غیر مسلم بادشاہ کو جب پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قریبی ساتھی تھے ایسے جوان بہادر اور پورا مدینہ نے بائیکارٹ کیا ہوا ہے تو اس نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی فرماتے ہیں میں مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آواز آئی ایک قاسد بادشاہ کی طرف سے آیا کسرا کا بادشاہ تھا یا فارس کا بادشاہ تھا وہ قاسد ہی اعلان کر رہا تھا مَنْ يَدُلُّ عَلَى قَابِ ابنِ مَالِك ارے بھائی کون ہے جو قاب ابنِ مالک کے بارے میں پتا بتائے قاب ابنِ مالک کون ہے فرماتے ہیں لوگ میری طرف اشارہ کر رہے تھے بات نہیں کر رہے تھے مجھ سے اشارہ کر رہے تھے وہ ہے کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا اور بادشاہ کا خط دیا اس نے مجھے اس خط میں لکھا تھا کہ ہمیں یہ علم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی تمہارے امیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم جیسے باصلاحیت آدمی کے ساتھ بہت زیادہ نائنصافی کی ہے تم جیسے آدمی کے ساتھ نائنصافی اور ظلم کیا ہے اگر تم ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہیں اس ذلت سے نجات دیں اور تم ہمارے پاس عزت اور مقام حاصل کر لوگے دیکھو ایسے موقع پہ کوئی بادشاہ اگر بلا رہا ہو تو کتنا بہترین موقع ہے اور شیطان کو کیسا موقع ملتا ہے حضرت قاب بن مالک فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی وہ خط پڑا میں نے کہا یہ ایک آزمائش کے بعد اللہ کی طرف سے دوسری آزمائش ہے فرمایا فوراں خط پھاڑ کے آگ میں پھیک دیا میں نے فرماتے ہیں یہاں تک کہ چالیس دن گزر گئے اور وہی کیفیت تھی کہ زمین اپنی کوشادگی کے باوجود تنگ ہو چکی تھی سخت کوف میں تھا سخت پریشانی میں تھا فرماتے ہیں چالیس دن کے بعد میں فجر کی نماز اپنی مسجد کی چھت پہ پڑھ رہا تھا مسجد نبوی سے دور تھا ان کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھائی تو نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کعب ابن مالک کی توبہ قبول کر لی ہے اللہ تعالیٰ نے کعب ابن مالک کی توبہ قبول کر لی ہے صحابہ اتنا خوش ہوئے اتنا خوش ہوئے حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں اپنی چھت پہ نماز پڑھ رہا تھا بھی فارغ ہوا تو تین صحابہ مجھے خوشخبری دینے کے لیے دوڑے کہ کون پہلے جاتا ہے فرماتے ہیں ایک پیدل بھاگے زور سے دوسرے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے تاکہ میں ان سے بھی آگے نکل جاؤں لیکن تیسرے نے کیا کیا انہوں نے کہا ان سے پہلے میں خوشخبری دے دوں پہاڑ پہ کھڑے ہو کر زور سے آواز دی یا قاب ابن مالک ابشر اے قاب ابن مالک خوشخبری قبول کر لو فرماتے ہیں وَكَانَ السَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسْ آواز گھوڑے کی رفتار سے زیادہ تیز ہوتی ہے میں نے جیسے ہی سلام پھیرا تو مجھے ایک دم آواز آئی پہاڑ پہ دور سے چیخنے کی آواز آئی اے قاب ابن مالک خوشخبری قبول کرو فرمایا مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لیے فرماتے ہیں میں اور میرے تینوں ساتھی دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم بس جب مسجد نبوی میں آئے تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے ایسی روشنی اور نور کی کرنے اس سے نکلتی تھیں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ کا چہرہ ایسے خوشی سے چمک رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قاب ابن مالک جس دن سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے اس دن سے لے کر آج تک تیرے لیے اس سے بڑی خوش خبری کوئی نہیں ہوگی کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے اور اس قبولیت کا قرآن مجید میں اعلان بھی کر دیا ہے جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا حضرت قاب ابن مالک کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ آتا رہے گا ہمیشہ فرماتے ہیں جیسے ہی نبی نے مجھے بشارت دی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ توبہ آپ کی طرف سے ہے یہ قبولیت آپ کی طرف سے ہے یہ اللہ کی طرف سے یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یہ اللہ کی طرف سے آپ نے فرمایا یہ میری طرف سے خوش خبری نہیں ہے یہ کس کی طرف سے ہے اللہ میں خوش خبری نہیں دے رہا اللہ خوش خبری دے رہا ہے میں واسطہ بن رہا ہوں وہی نازل ہوئی ہے فرماتے ہیں جو خوشخبری لے کر آیا تھا جو لے کر آیا تھا خبر دینے کے لئے تو فرماتے ہیں میرے پاس دو ہی جوڑے تھے اس وقت میں نے ایک جوڑا اس کو حدیعہ دے دی اور میں نے اللہ کی نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ اس مال نے مجھے اللہ کی راہ سے روکا ہے میں یہ سارا مال اللہ کے لئے صدقہ کرتا ہوں سارا مال اللہ کے لئے صدقہ کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا اپنے پاس تاکہ آئندہ یہ مال مجھے اللہ کی راہ سے کبھی نہ روکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امسک علیہ باغ مالک کچھ رکھو اپنے پاس سارا صدقہ نہ کرو کچھ رکھو اپنے پاس بھی بچوں کے لئے گھر والوں کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے واقعات بھی بیان کیے کہ کیسے جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور منافقین کا بھی بیان کیا اور فرمایا جب معلوم ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی پشتے سوار ہو کے میدان میں جا رہے ہیں تو ایسے موقع پر وہ آپ سے پیچھے رہنے کی اجازت کبھی نہیں مانگیں گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو منافقین کی شانات کو بیان کیا اور اللہ نے فرمایا اللہ نے ان مومنین کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے تو میرے بھائی یہ صحابہ کرام کی قربانیاں تھی اس کے بعد بھی صحابہ کرام گئے ہیں لڑائیوں میں علم کی اشاد بھی کی ہے تولیغ بھی کی ہے جہاد بھی کیا ہے اور دنیا بھی کمائی ہے انہوں نے ہم ایک ہی چیز کے پیچھے پڑے رہے ہیں وہ کیا ہے پیسہ میں اس لیے پیسہ کماتا ہوں بیو بچوں کو پالنے کے لیے اور بیوی بچوں کو جو میں پال رہا ہوں بچوں کو پالنے کا مقصد کیا ہے تاکہ وہ بھی پیسہ کمان کے اپنے بچوں کو پالیں اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے جانور کی بھی یہی زندگی ہوتی ہے وہ کھاتا ہے اپنے بچے کو کھلاتا ہے تاکہ بچہ کھا کے بڑا ہو پھر وہ اپنے بچوں کو کھلائے پیٹ شہوت خواہشات کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تو کافروں کا طریقہ ہے قرآن میں فرمایا فرمایا کافر ایسے کھاتے ہیں اور دنیا میں ایسے مزے اڑاتے ہیں جیسے چوپائے اور جانور سوال پیدا ہوتا ہے نہیں بھئی چوپائیوں کی طرح تو کافر نہیں کھاتے چوپایا تو جہاں چاہے مو مارتا ہے کافر تو پلیٹ میں چمچ سے کھاتے ہیں اور چوپائی جیسے مزے اڑاتے ہیں اللہ نے فرمایا کافر بھی ایسے ہی مزے اڑاتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے نہیں دونوں کے مزے اڑانے میں بڑا فرق ہے تو یہاں مقصد کیا ہے مقصد یہ کہ جیسے جانور کا مقصد سوائے شہوت پوری کرنے کے اور زبان کے چٹخارے کے کچھ بھی نہیں ہے تو کافر کا مقصد بھی سوائے دنیا میں لذت اور زبان اور شہوت کی لذت کے اس کا مقصد بھی کچھ نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے جانور میں اور ایسے انسانوں میں تو اپنا مطمع نظر آخرت کو بنانا چاہیے انسان کو دین کی تبلیغ کے لیے دین کی اشاعت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اپنے گرمان میں جھاکنا چاہیے اگر صحابہ اکرام اتنی قربانیاں نہ دیتے اور حضرت کابی بن مالک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اللہ سے قسم اٹھائی منت مانی کہ اللہ میری زبان سے کبھی تو جھوٹ نہیں سنے گا کیونکہ اللہ نے مجھے سچ کی وجہ سے نجات دی جھوٹ نہیں بولا سچ بولا جو تھا بتا دیا فرمائیں اس کے بعد اللہ نے مجھے بہت آزمایا سچ کے معاملے میں لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے ہر آزمائش میں پورا کیا اس سے سچ کی ترغیب بھی ملتی ہے غلطی ہو جانا بوری بات اتنی نہیں ہے غلطی کر کے اس غلطی پہ ڈٹ جانا یہ بہت بوری چیز ہے آج ہمارے اندر مرض یہ ہے کہ غلطی کر کے معافی نہیں مانگتے بیوی سے شہر کی غلطی ہو جائے گی تو معافی نہیں مانگے گی شہر سے اگر بیوی کے حق تلفی ہوگی تو اقرار نہیں کرے گا ڈٹے رہیں گے دوست سے غلطی ہو گئی وہ آڑ جائے گا شیطان میں اور آدم علیہ السلام میں کیا فرق ہے غلطی شیطان سے بھی ہوئی تھی نا اور آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی کیا خیال ہے بھئی ٹی وی میں تو نہیں آ رہا میں ہے بھئی اس لگتا ہے ٹی وی میں آ رہا ہوں چینل چل رہا ہے کبھی بھی چینل تبدیل کرنے جو کچھ پوچھ رہا ہوں جواب ہی نہیں دے رہے غلطی دونوں سے ہوئی تھی نا شیطان سے بھی اور آدم علیہ السلام سے بھی شیطان سے یہ ہوئی تھی اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو اس نے کہا میں نہیں کر رہا کیا کہا اس نے سمجھ میں نہیں آ رہا میرے آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اس درخ کے قریب بھی نہیں جانا آدم علیہ السلام نے کھا لیا قریب جانا تو دور کی بات کھا لیا دونوں سے ہوئی دونوں سے اللہ ناراض ہوئے شیطان سے بھی اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لیکن فرق کیا ہے آدم علیہ السلام فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ کْلِمَاتِ رَبَّنَا وَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِلَا الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت ہوا دونوں نے اعتراف کیا ہمارا معاملہ ہوتا نا یا تو بیوی اڑھ جاتی یا شہر اڑھ جاتا یا دونوں ایک دوسرے پر ڈالتے کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہی ہے ابھی میں حج پہ تھا نا حج پہ تو وہاں میاں بیوی کے لڑائیاں بہت دیکھی ہم نے عرفات حج کے جو پانچ دن ہے نا کیسا ہی مہنگا حج ہو پانچ دن میں جوس نکل جاتا ہے آدمی کا بہت ٹینشن ہوتی ہے حج کے پانچ دنوں میں کتنا وی آئی پی طریقے سے آپ جائیں جب یہ جاتے ہیں نا مینہ سے عرفات اور عرفات سے واپسی یہ پانچ دن بہت مشکل ہوتی ہے اس میں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہم نے دیکھا جب عرفات کے میدان سے واپس آ رہے تھے بس میں بیٹھے تو کچا کچ بھری بھی ہے اور پھر سب بچھڑ جاتے ہیں تو ایک خاتون اپنے شہر کو ٹھیک ٹھاک سنا رہی تھی کہہ رہی ہے میں کہہ رہی تھی کہ پانچ لاکھ والا مت کرو سوڑا خرچہ کر لو سستے میں لاکھیں مروا دیا سمجھ ماری ہے سستہ حج کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئیبت آزاب وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے سر پہ ہی کھڑے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے نا تو بالکل اوپر یعنی ساتھ ہی کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں بیگم دس لاکھ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کیا مطلب دس لاکھ ہوتے تو کوئی ہوائی جہاز میں تھوڑی حرفات سے تمہیں پہنچائے گا دس لاکھ وہ پھر نہیں مان رہی وہ پھر لڑ رہے ہیں ایسے یہ دوسرے سے لڑ رہے ہیں یہ بیگم یہ نہیں دیکھ رہی کہ تمہارے میاں نے پانچ لاکھ بھی اگر خرش کر دیا تو کتنا بڑا احسان ہے اب تھوڑا سبر کر لو تمہاری جیب میں تو تگا بھی نہیں تھا وہ اپنے پیسوں سے لے کر آیا ہے تو دو چار دن کی مسئیبت عذاب برداشت کر لو اللہ کی خاطر اس کو بھی تو یہی تکلیف ہو رہی ہے صرف تمہیں تھوڑی ہو رہی ہے اور سب کو ہو رہی ہے سب خواتین نہیں ہیں بعض ہوتی ہیں اس طرح کی در بھی لگتا ہے نا خواتین سے زیادہ تو اور بہت جگڑے دیکھیں میاں بیوی کے وہ لڑ رہے ہیں بیویاں ہی ڈانٹ رہی تھی شہروں کو شہر سے بچھڑ گئی مینہ میں بچھڑ گئی وہ عرفات جانا تھا اب یہ بچارہ کہیں جماعت سے نماز پڑھنے چلا گیا واپس آئے بیگم غائب رشتنا قائب اب اتنا لمبا راستہ عرفات کا یہ بچھڑ گئی وہ تلاش میں ہی لگاوا ہے موبائل کی اس کی بیٹری ختم ہو گئی ایک مسئیبت عرفات میں وقوف کیا سارا دن بیوی شہر کو تلاش کر رہی ہے شہر بیوی کو عرفات عبادت نہیں ہو رہی شہر بھی اس لئے تلاش کر رہا ہے کہ بعد میں اگر یہ نہیں کیا نا پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا ورنہ وہ یہ سوچ لیتا بھئی کوئی بات نہیں سب ایک ہی بسوں میں آئیں گے مل جائیں گے بعد میں لیکن وہ بچارہ ڈر بہت رہا تھا تو عرفات کہ میں جو ہے نا ہمارے ایک دوست تھے وہ خاتون اس کی جاننے والی تھی وہ دوست میرے ساتھ تو وہ خاتون کو سمجھا رہے ہیں بھابی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مقوف عرفہ ختم ہوا نا تو بہت تینشن اس بچاری کو کہہ رہی ہے اب وہ اس شہر کا نام تو میں بھول گیا یاد بھی ہو تو بتانا نہیں چاہیے تو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحابہ آئیں گے یعنی وہ شہر کا نام کہہ رہے ہیں مثلا علی بھائی کہہ لیں آپ علی بھائی آئیں گے انشاءاللہ مل جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہہ رہی کون علی میں کسی علی ولی کو نہیں جانتی الفاظ دیکھیں بالکل یہی الفاظ میں کسی علی ولی کو نہیں جانتی کوئی تعلق نہیں ہے میرا مطلب کیا ہے اطلاق ختم یہی مطلب بالکل ایسے واضح لفظوں میں کہہ رہی تھا وہ کہہ رہے ہیں ایسے جذباتی نہ ہوں ان کو بھی ایسا غصہ آ گیا مسئلہ خراب ہو جائے گا کہہ رہی میں نہیں جانتی آج کے بعد میرا ان سے کوئی تعلق یہ تو شگر ہے شہر یہ الفاظ نہیں کہہ رہا تھا بیوی کہہ رہی میرا ان سے آج کے بعد کوئی تعلق نہیں اب وہ پھر مزدلفہ میں آکے اس نے بچار انہیں تلاش کر کے دونوں کی ملاقات کروا ہی تو بیگم اس سے باتیں نہیں کرتی جاؤ بھئی میں جانتی نہیں ہوں کہہ رہی ہے جب مسئیبت کے وقت میں مجھے چھوڑ دیا مسئیبت میں مجھے چھوڑ دیا اب کیا تو بالکل حیال نہیں کرتی وہ جان کر تھوڑی چھوڑا وہ خود بھی تو بچھڑ گیا تھا وہ بھی تو یہ سلواتیں سنا سکتا ہے کدھر چلی گئی تھی جہاں چھوڑ گیا تھا وہاں کیوں نہیں تھی تو بہرحال یہ بہت ہوتا ہے وہاں میں کیا بتا رہا تھا ہیدھر کدھر سے بات آگئی تو ایسی مشکلات میں بات کیا کر رہا تھا بھئی یہ تو موضوع نہ تبدیل ہو جائے آدم علیہ السلام سے خطا میں یہ ارز کر رہا تھا تو حضرت حوا نے بھی اعتراف کیا اور آدم نے بھی تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ایسا ہوتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے بھی ڈالتے ہیں تمہاری وجہ سے ہوا ہے تم نے پانچ لاکھ والا پیکج کروا ہے اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور شوہر بیوی بھی ڈالتا ہے تو ایسا بھی نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام نے اما ہوا پہ ڈالا اور اما ہوا نے آدم پہ ہے بلکہ دونوں نے مل کے کہا ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تُو نے اگر ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پہ رحم نہ کیا ہم برباد ہو جائیں گے تو اللہ نے توبہ خبول کر لی اور شیطان نے شیطان نے کہا نہیں بھائی خلقتنی من نار دلیلیں دینا شروع کر دیں اللہ کے حکم کے سامنے دلائل دے رہا ہے آدم علیہ السلام نے دلیل نہیں دی کہ اللہ جب جنت میں تُو نے لگایا کیوں تھا پھر یہ جب منعی کرنا تھا تو جنت کس کام کی جس میں پابندی ہیں ہو سکتا تھا نا کہہ سکتے تھے کہا اللہ بھائی غلطی ہو گئی یہ اللہ معاف کر دے نہیں کیا تو برباد ہو جاؤں گا میں بس رحم کھا تو شیطان نے انکار بھی کیا اور دلائل بھی دے رہا ہے کہ بھئی یہ سمجھ میں نہیں آتی لوجک کے مٹی سے بنایا اس کو میرے سامنے گئے یہ اور میں آکھ سے بناوا اس کو سردہ کروں یہ ممکن نہیں ہے اللہ نے نکال دیا تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں شیطان نے حضرت موسیٰ سے پوچھا یہ کسی کتابوں میں لکھا واقعہ اللہ علم سنت صحیح ہے نہیں ہے لیکن بارہل اس کا مضمون صحیح ہے شیطان نے پوچھا اے موسیٰ اللہ سے پوچھئے کہ جیسے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی اتنے عرصے کے بعد اتنے لوگوں کو جہنم میں پھکوا دیا اور یہ اتنے بڑے بڑے جرائم کر دیئے اب ہو جائے گی قبول تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اللہ نے کہا ہاں ہو جائیے شیطان بڑا خوش ہوا تو بڑے مزے آگئے تو شیطان نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ اللہ سے پوچھ کے بتائیں کہ طریقہ کیا ہے توبہ کا تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے آدم کو کہا تھا سجدہ کرو اب آدم تو نہیں ہے ان کی قبر کو کرلو اب بھی قبول کرلوں گا تو شیطان نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا جب زندہ تھے سامنے موجود تھے پھر نہیں کیا اب تو قبر میں اب کیسے کروں میں تو اب تک اکڑا ہوا ہے یہی فرق ہے شیطان میں اور انسان تو حدیث میں آتا ہے یا بنی آدم کلکم خطعون وخیر الخطعین التوابون اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص غلطی کرنے والا ہے اور بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو طوبہ کرے ہیں ہر ایک سے ہوتی ہے امام سے بھی ہوتی ہے بعض دفعہ مفتی صاحب مسئلہ غلط بتا دیتے ہیں ہوتا ہے نہیں علم ہوتا صحیح ذہن میں بات نہیں ہوتی بات میں رجوع کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس مفتی کو دیکھو کل کیا بتا رہا تا آج کیا بتا رہا تو ٹھیک ہے کل اگر غلط بتا دیا تو پھر خیامت تک وہ غلطی بتاتے رہو بیٹھ گئے تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ آدمی فوراں رجوع کر لے بولے بھائی میں انسان ہوں غلطی ہو جاتی ہے مجھ سے اور بڑی بڑی غلطیاں انسان سے ہوتی ہے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے اللہ والے بزرگ سے گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے تو کسی کا ایک آدھ گناہ دیکھ کے فوراں بدکا مت کرو فرماتے ہیں کہ تم کسی بزرگ کی غلطی تو دیکھتے ہو ان کی توبہ تم نے نہیں دیکھی ہوتی دیکھو صحابہ اکرام سے بھی غلطی ہوئی تھی نا ایک صحابیہ سے زنہ ہو گیا تھا اب اگر کوئی خاتون سنے کہ بھئی صحابیہ ہو کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والی ہو کے ان سے اگر بدکاری ہو سکتی ہے تو ہم نے اگر تھوڑا بہت کوئی جرم کر لیا تو کیا ہوا یہ خیال آسکتا ہے نا شیطان ڈال سکتا ہے یا تو اس سے گناہ کی رغبت ہوگی یا یہ ہوگا کہ رافضی کہیں گے کہ دیکھو یہ تھی صحابہ ماز اللہ نبی کی صحبت نبی کی آیات دیکھ رہے ہیں موجزے دیکھ رہے ہیں پھر بھی شادی شدہ ہو کے بدکاری ہو گئی تو بدگبان ہوں گے لیکن پوری بات آگے دیکھو کہ تو پتا چلے گا کیا ہے ان صحابیہ سے بدکاری ہوئی توبہ کا خیال آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے خود عرض کیا حالانکہ گناہ چھپا ہوا تھا لیکن ڈر تھا کہ اس کی سزا جہنم کی آگ ہے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے مجھ پہ حد جاری کریں حد کا مطلب کیا ہے مجھے زندہ پتھروں سے مار کے ہلاک کریں شادی شدہ عورت زنا کر لے یا مرد زنا کر لے تو شریعت میں کیا سزائے زندہ پتھر سے مار کے ہلاک زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے جی تو وہ آئی نبی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے آپ نے مو پھیر دیا دوبارہ آئیں تیسری دفعہ چوتری دفعہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی تمہارے حمل ہے اگر تمہیں مارا تو بچہ زائے ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اہلانہ چاہ رہے تھے کہ چلی جائیں یہاں سے لیکن ان کا جذبہ دیکھیں بعض دفعہ وقتی جذبہ تو بہت ہوتا ہے بعد میں خیال آتا ہے بھئی کیا ہماقت کی تھی پتھر مروا رہے تھے لیکن ان کے وقتی جذبات نہیں تھے دل میں تڑپ کہ اپنے آپ کو پتھروں سے مروا کے ہلاک کر دو قیامت میں پاک ہو جاؤ تو گئی ہیں جب بچے کی ولادت ہوئی وہ بچہ لے کے آئیں یا رسول اللہ اب یہ پیدا ہو چکا ہے نو مہینے کا عرصہ یا رسول اللہ مجھے ہلاک کر دیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے تمہیں مار دیا تو بچے کی تربیت کون کرے گا دوبارہ چلی گئی سات سال کے بعد آئی ہیں کتنے سات سال سے انتظار میں تھی کہ اپنے آپ کو ہلاک کروانا ہے دنیا میں سزا دینی ہے تاکہ آخرت میں پاک ہو جاؤں دوبارہ آئیں یا رسول اللہ اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے کیا مطلب یہ بتانے کے لیے کہ اب یہ خود کھاتا ہے میرا محتاج نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے صحابہ اکرام نے زمین میں گارا اور پتھروں سے مار کے شہید کر دیا ان کو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نمازیں جنازہ پڑھائی حضرت عمر حیران ہوئے یا رسول اللہ ایک عورت زنا کی سزا میں ماری گئی ہے اور آپ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اتنی بڑا جرم کیا ایک عورت نے اور آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ کے ستر آدمیوں میں گناہگاروں میں تقسیم کر دی جائے تو اس سب کی مغفرت ہو جائے یہ ایک توبہ ستر کبیرہ گناہوں کو بخشوانے ستر افراد جو کبیرہ گناہوں کے مرتقب ہونا یہ ایک توبہ ان کو بخشوانے کے لیے کافی ہے جو اس ایک اکیلی نے کی ہے تو جو یہ پورا واقعہ دیکھے گا تو وہ کہہ گا نہیں بھائی ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو یہ اہل اللہ کے بارے میں بھی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی جرم ہو جائے تو سوچ لیا کرو بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہوئے جیسے آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے مولوی صاحب کے لیے بھی کھلا ہوئے ٹھیک ہے نا بندنی ہوا کسی کے لیے میں اس لئے کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کبیرہ گناہ شروع کر دیں کوئی بات نہیں توبہ کے دروازہ کھلا ہوئے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری مثال دیتے تھے فرماتے تھے توبہ کی نیت سے گناہ کرنا ایک آدمی گناہ کرے یہ سوچ کے بعد میں توبہ کر لوں گا یہ ایسے ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو زخمی کرے علاج کی نیت سے کہ زخمی کر لو بعد میں پٹی مرم لگا کے علاج کر دوں گا دنیا میں کوئی بے خوف دیکھا آپ نے ایسا جو اپنے شورا مار رہا کہ بعد میں مرم پٹی کر کے علاج کر لوں گا تو بھئی اس نیت سے گناہ کرنا تو بڑی ہماخت ہے کہ توبہ کر لوں گا ہاں شیطان نے کروا دیا تو جل سے جل توبہ کرو اور اسرار مت کرو جو گناہ پر اسرار کرتا ہے توبہ نہیں کرتا کرتا رہتا ہے وہ ہے برا آدمی اگر کوئی عالم کوئی بزرگ کوئی مفتی تعلق ختم کر دینا چاہیے انسان کو اور کبھی کسی سے کوئی خطا ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ویسے اہل اللہ سے عام طور پر کبیرہ گناہ ہوتا نہیں ہے یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ آپ سوچیں اچھا ہمارے شیخ صاحب سے بھی کچھ ہو جاتا ہوگا چلی ہے نا یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کبھی ہو جائے تو اور ہم اور آپ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے نا کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں ہم اور آپ تو اپنے آپ کو بزرگوں میں شامل کریں نہیں سکتے تو ہم اور آپ گناہ کر کے ڈڑ جائیں نہیں بھائی یہ تو آج کتنے لوگ ہیں گناہ کرتے ہیں خواتین پردہ نہیں کرتی تو دلیلیں دیتی ہیں بھائی کیسے ممکن ہے پردہ سانس گھٹتا ہے چہرے پہ نقاب ڈالو کام ممکن نہیں ہے اس زمانے میں پرانے زمانے کی باتیں ہیں یہ تو یہ لوجک چھوڑ دیں یہ شیطانی باتیں ہیں شیطان نے بھی کہتا سمجھ میں نہیں آتا سمجھ میں اس کو کیسے کروں گا تو اگر آپ کو شریعت کا حکم سمجھ میں نہیں آرہا اس کا مطلب آپ کس کے راستے پر ہیں شیطان کے راستے پر ہیں اور پھر انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت آدم کے راستے پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے شیطان کے راستے سے بچائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ سُحَانَكَ اللَّهُ بِحَمْدِكَ